ان کے دو جیے سارا زمانہ ایک پاسے پنجتن دا گھرانہ ایک پاسے میں پنجتن دا گھرانہ ایک پاسے میں پنجتن دا گھرانہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں کوفہ کے ریگستان میں عراق کے بیابان میں آپ لڑنے نہیں گئے تھے لڑنے جاتے تو مدینہ کے بڑے بڑے پہلوان ساتھ لے جاتے اپنے مرید ساتھ لے جاتے چھے ماہ کا بچہ ساتھ نہ ہوتا حسین کا پروگرام لڑنے کا نہیں تھا حسین جھگڑنے نہیں گئے تھے حسین کو ماذا اللہ باغی کہنے والوں تم خود باغی ہو رسول کا خون کبھی باغی مجھے بولو کبھی باغی نہیں ہوتا کب تک جزیز کو بچاؤ گے ہر طرف سے لانتی آ رہی ہے بس اتنا کہا کرتا ہوں مجملہ دے رہا ہوں کہ ان کو جزیز کی سنگت مبارک ہمیں حسین کی غلامی مبارک بلو ہم ہمیں حسین کی غلامی مبارک مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا تبہ ناساز تھی گلہ خراب تھا مگر اسمائیر رضوی صاحب نے یہ انتظام کیا تاکہ پھر میں نے بھی تھوڑا سا وقت لگایا ورنہ آج مرازین شہادت بیان کرنے کا نہیں تھا آج صرف فضائل بیان کرنے تھے فضائل اہل بیت کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے ہمارے کئی مولوی ایسے وقت کہتے ہیں جی حسین علی مقام کا ذکر تو روتے کیوں ہو میں نے کہا بے وقوف حسین ہمارے ہیں اس لیے روتے ہیں تیرا حسین سے کیا تردو کہے تو رونے پر روک رہا ہے کسی کا بیٹا فید خوت ہو جائے خدا نہ کرے تو میں جا کے کہوں یار تو روتا کیوں ہوئے وہ کہے گا تجھے کیا فضا بیٹا تو میرا ہے صرف آنکھی نہیں روتی دل روتا ہے بلو دل حسین علی مقام کے مذہب کو سن کر سنو مسحن نبی جبینہو فلہو بری کن فی الخدود ابواہو من علیہ قریشن مجددہو خیر الجدودی فرمایا حسین علی مقام کے شہادت کے بعد جنات رو رہے تھے اور جنوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی وہ ظالموں اس پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما تھا اس پیشانی کو اس کو تم نے زخمی کر دیا اس کو مصطفیٰ نے چوما تھا اگلا جمعہ پھر دوں گا کہ آگے کیا ہوا آگے کے واقعات اندہ جمعہ انشاءالہ عرض کروں گا اور یہ بھی استفعہ بزاؤں گا کہ ان قاتلین کے ساتھ کیا ہوا حسین کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا جن لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اقتدار کی حوص میں آ کر عودے لینے کے لیے مال و دولت کے لیے مال لینے کے لیے حسین علی مقام سے فرمائن تک ان کو شہید کیا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا خسرت گنیا و آخرہ یاد کرنا جو ہم راہب کا واقعہ بیان کرتے ہیں راہب نے چالیس ہزار درم دیئے تھے ایک رویت میں دس ہزار میں ایک جنگہ پڑھا ہے چالیس ہزار درم تھے وہ چالیس ہزار درم جب لے کر آگے جلے نہ آپ اس میں بانٹنے لگے تو دیکھا تو وہ ٹھیکریہ بن چکی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو مجھے کہنے دو کہدو کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی عجیبی مسارے کہدو کھیتی علی کی کٹ گئی آنکھیں تھی علی کی کٹ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب چھڑ گئی پردیس میں حسین سے بی بی زینب مجبوراً نام آ جاتا ہے ویسے دل نہیں کرتا کہ بی بیوں کا نام لیا جائے برسر عام یہ تاریخ کی عراق ہے تو کبھی کبھی کوئی نام آ جاتا ہے ورنہ میں تو گریز کرتا ہوں بس بی بی کہہ دیتا ہوں سیدہ کہہ دیتا ہوں ان بی بیوں کے نام بزاروں میں لینا بھی صحیح نہیں ہے تمہاری عزت کا کوئی نام بزار میں لے تو برداش کرو گے نبی کے خاندان کو تم خامخہ پریشان کرنا چاہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو خبردار ایک بال سیدہ کا ظاہر ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی بی بی فیزہ نے آپ کے لیے ان ظالمونے کپڑے کھینچے لیکن سیدہ نے اپنے سر پہ کپڑا رکھا سیدہ زہرم نے پردے کا خیال کیا سیدہ زہرم کے پردے کے لیے فیزہ آگے رہتی تھی اور فیزہ آگے آگے جا کر اپنا دوبتہ سیدہ کے سر پر ڈال دیتی تھی یہ ہے اگر ایک بال بھی سیدہ کا ظاہر ہوتا تو قیامت برپا ہو جاتی رب کعبہ کی قسم سنو کہ حسین اہری مقام عام گرانا نہیں ہے یہ نبی کا گرانہ ہے خوف لوگ کس کا گرانہ ہے یہ گرانہ نبی کا گرانہ ہے یہ گرانہ آل رسول کا گرانہ ہے اس گرانے کی شان کون بیان کر سکتا ہے اور جگہ جگہ ان کا نام لیا جائے جگہ جگہ ان کو نشانہ پنایا جائے پھر جگہ جگہ ان کے نام پر کچھ خطڑے نے کیا کچھ کرتے ہیں خبردار ان حسنیوں کا نام لینا تمہیں زیب نہیں دیتا تم نشے میں ہوتے ہو تم دھت ہوتے ہو تم بدمست ہوتے ہو تمہارا وضو نہیں ہوتا رب کعبہ کی قسم ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ تمہارا کوئی وضو ہو اگر نام لینا ہے نام بھی لینا ہے کہ مجبوراں تو پھر پہلے اپنے موں کو دھو وضو کر جسم پاک کر وضو کر کے سیدہ پاک کا نام لے لائے ورنہ ایسی ہستیوں کا نام لینا بھی جرم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے اور امام حسین کے دی ہوئے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاہ والنبی